یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج دسمبر دوہزار بیس کی سولہ تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں صبح کے آٹھ بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے آج بنگلہ دیش اپنی پچاسویں یومِ آزادی منا رہا ہے اس سلسلے میں ڈھاکا چٹاگونگ سلہٹ کھلنا راجشاہی نرائن گنج اور میمن سنگ سمیت ملک بھر میں جشنِ آزادی کی تقریبات منقد کی جا رہی ہیں جن میں پاکستان کی پنجابی فوج کی جانب سے نہتے بنگالیوں کے قتل عام اسمدری اور انیس سو ستر کے انتخابات جیتنے کے باوجود حکومت قائمناک کرنے دینے کے موضوعات پر سیمینار منقد کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ شہدہ کی یادگاروں پر پھول بھی پیش کیے جائیں گے بنگلہ دیش کی تحریکی ازادی کے دوران پاکستانی جنرل ٹکہ خان کے قیادت میں تیس لاکھ سے زائد بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا تھا انٹرنیشنل فرینڈز آف سندھ کے رہنما میر سلیم نے ریڈیو حمالیہ کو جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ تہرکول سندھ میں چینیوں کو مقامی لوگوں کی جگہ تائنات کر کے مقامی سندھیوں کو روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے میر سلیم نے کہا کہ سندھ دیش کی تحریک میں اردو بولنے والے سندھی شہریوں کے شامل ہونے کے بعد تحریکی ازادی سندھ میں ایک نئی توانائی آ گئی ہے میر سلیم نے گزشتہ روز سندھ میں سید احمد شاہ کے ایجنسیوں کے اغواہ کے واقعہ کی شدید مضمت کی ہے کراچی میں نامعلوم افراد نے چینی انجینئر کی کار پر مقناتیسی ریموٹ کنٹرول بم چپکا کر اسے اڑانے کی کوشش کی تاہم بم بلاسٹ نہ ہو سکا پولیس نے علاقے کو گھیر کر تفتیش شروع کر دی ہے پاکستانی مقبوضات جمہو کشمیر کے صدر سردار مسود خان نے دوہزار اکیس کا الیکشن تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے مظفرہ بات سے ریڈیو حمالیہ کے رپورٹر خالد مقبول راجہ کی رپورٹ کے مطابق چند روز قبل سردار مسود خان نے اپنے حلقہ کے چند باعثر لوگوں کو ایوان صدر میں بلا کر اس بات کی یقین دہانی حاصل کی کہ اگر وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں تو ان کو کامیاب کیا جائے گا آنے والے دنوں میں صدر کا اپنے عہدے سے استیفہ دیے جانے کا قوی امکان ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے سابق وزیرعالہ سید مہدی شاہ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان پر منحوسوں کی حکومت آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے آتے ہی مہنگائی کا جن کچھ یوں بوتل سے نکلا ہے کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں سید مہدی شاہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے نو نامزد وزراء کو نظام حکومت چلانے کی الف بے تک کا پتا نہیں ہے ادھر کنو داس میں بجلی کی بترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے اور ٹائر جلا کر ٹریفک کی روانی بند کر دی مظاہرین نے محکمہ بجلی کے دفتر کے باہر شدید نعرہ بازی کی پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان نے حکومت کو گلگت حلقہ نمبر دو میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے لیے بیس دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر امجد حسین ایڈوکیٹ نے کہا کہ حالیہ انتخابات میں ریکارڈ توڑ دھاندلی کی گئی انہوں نے مطالبہ کیا کہ عوامی مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے ظلہ شگر میں طویل ترین لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی کے محکمے نے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار کر بغایاجات کی جبرن وصولی اور لائن کاٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے شگر سے محمد زاکر حسین کی ریڈیو حمالیہ کو موصول ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شگر کے تیس میڈل اور پرائمری سکولوں میں صرف ایک ایک استاد موجود ہے اور محکمہ تعلیم پرموشن کمیٹی نے اسادزہ کی تائناتی کا کوئی روڈ میپ نہیں بنایا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں جبی چوک بھمبر میں تاجروں نے آئے روز کے حادثات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ جاتلہ ہیڈ تا جبی پنجیڑی بھمبر روڈ پر گزشتہ کئی ماہ سے حادثات ہو رہے ہیں اور بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود جبی فلور ملز کے چوک میں روڈ بریکر نہیں بنایا جا رہا اور نہ ہی ٹرافک پولیس تائنات کی گئی ہے عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کے 31 جنوری کے الٹی میٹم سے گھبرا کر سینٹ کے انتخابات مارچ کے بجائے فربری میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کیا جائے گا یہ فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت خود وزیراعظم عمران خان نے کی کابینہ نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن سے مشابرت کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ ریڈیو ہمالیا سن رہے تھے ریڈیو ہمالیا کے خبریں براہ راست اپنے واتس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واتس اپ کیجئے 0044-7476-931-203 آپ ریڈیو ہمالیا سن رہے تھے موسیقی